ان کی عذیت اور ان کی سخت گفتاری پر صبر کرنے پر اللہ تعالی کیا مرتبہ دیتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ کے ولی شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی شیخ ابو علی بن سینہ یہ بہت بڑے حکیم اور فلسفی اور زبردہ تعلیم تھے انہوں نے شہرہ سنا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بلایت کا تو دل میں والوالہ شوق پیدا ہوا کہ ہمارے زمانے میں اتنے بڑے والی چلیں ذرا ان کی زیارت تو کر لیں خرقان پہنچے ان کے گھر پر دستک دی بیوی صاحبہ سامنے آئے کیا بات ہے کہا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو کہتی ہے یہاں کوئی شیخ فیخ نہیں رہتا ہے کون شیخ وہی ابو الحسن خرقانی ہی کہا ہاں ہاں وہی کہے وہ بہت مکار آتنا تم کس کا نام سن کر آئے ہو بہت دھوکے بازے بہت مکار ہے جاؤ یہاں سے اب وہ یہ وہاں سے واپس ہوئے جھگا تو نہیں کرتے نا بیوی بھی نہیں تھی تلاقی دے دیتے واپس ہوئے کہ واپس چلیں پھر سوچا جب انہی کی زیارت کے لیے آئے ہیں تو ملاقات تو کر ہی لیں جیسے بھی ہوں تو کسی سے پوچھا کہ ہم انہی سے ملاقات کے لیے آئے تھے کہاں ملاقات ہوگی وہ شخص جانتا تھا اس نے کہا وہ جنگل لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ ان کے آنے کا وقت ہے اسی راہ سے آتے ہیں یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ یہیں پہ رہو تھوڑی دیل میں ابھی وہ آئیں گے ملاقات کے لیے جب تک یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی آ رہے ہیں اس شان کے ساتھ کہ ایک شیر ہے شیر کے اوپر لکڑیوں کا بہت بڑا بوجھ ہے اور اس کے اوپر خود بھی سوا رہے ہیں اور شیر مستاناوا ان کو لے کے چلا آ رہا ہے اوہ شہابی نے کہا دیکھو دیکھو ہی ہیں شیخ مرحسن خلقانی جو شیر پر سوا رہو پر چلے آ رہے ہیں شیخ علی بن سینہ نے سمجھ لیا کہ جن کے تابع شیر ہوگا وہ ہمارا کچھ بگا لے گا نہیں تو شیر سے ڈرے نہیں شیر شیر آیا ان کو لے کر سلام کیا دست بوسی کی پوچھا حضور آپ یہ لائد کے اتنے عظیم منصف پر کہ شیر بھی آپ کا تابع ہے فرما بردار ہے اور آپ کی بیوی آپ کے لیے یہ کہتی ہے اور وہ کہتی ہے معاملہ کیا ہے مجھ کرانے لگے فرمایا کہ میں اپنے بیوی کی بات کی عذیتوں پر ایزہ رسانیوں پر سبر کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے مجھ کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ شیر جیسے درندے کو بھی میرے تابع فرمان کر دیا ہے سبحان اللہ ان کے پاس بھی زبان تین طلاق دے سکتے تھے مر یہ مرتبہ تو نہیں ملتا اب آپ خیصلہ کریں گے طلاق دینا ہے کہ اللہ کی باتگاہ مرتبہ حاصل کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبی سرمانوں کبھی اپنی بیویوں کو طلاق مت دینا ہے ان کی عذیت رسانی پر سبر کرنا طلاق دو گے تو بیوی چلی جائے گی مگر تمہیں اللہ کیاں کوئی مرتبہ نہیں ملے گا اللہ اکبر سبر کر لوگے تو بیوی بچ جائے گی ہو سیتا اللہ کے بھی اس کو ہدایت دے دے اور آپ کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا پڑ جائے گا یہ ہم نہیں ہم کیا بتائیں قیامت دین آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے سبحان اللہ سبحان اللہ